موسیقی 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 میں جیت حاصل کر پانے میں ناکامیاب رہی دراصل دوستو یہاں پر پہلے تو بھارتی ٹیم کو تیشٹ سیریز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اب ونڈے سیریز میں بھی بھارتی ٹیم تین سونے سے ہار گئی ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر ساؤتھ ایفریقہ کے ٹیم نے درشن بھارتی ٹیم کے خلاف کر کر دکھایا اور وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اب اگر بھارتی ٹیم کے لحاج سے دیکھا جائے تو اگلے مقابلے ویسٹ انڈیز کے خلاف اب بھارتی ٹیم کھیلے گی جہاں پر اس دورے پر ونڈے سیریز اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جائے گی تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں ہی سیریز تین تین میچوں کی ہونے والی ہے جہاں پر پہلا ونڈے مقابلہ آپ سبھی کو چھے فروری کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو اسمنجہ سے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف مقابلوں کو کسی بھی حال میں جیتنا چاہے گی اور ویسے بھی یہ مقابلے سبھی بھارتی سرجمی پر ہوں گے اور ایسے میں دوستو اگر ہم بات کریں ٹیم کے بارے میں تو آپ سبھی کو بھارتی ٹیم میں کافی بڑے بڑے بدلاؤ ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں جہاں پر آپ سبھی کو بھارتی ٹیم میں کافی نئے نئے کھلاڑی بھی شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تو آئیے چلی اب ایک ایک کرکر آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون کون کھلاڑی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں بھارتی ٹیم کے بارے میں تو جو آپ سبھی کو ٹی ٹونٹی اسکوارڈ میں شامل ہوتے ہوئے کھلاڑی دکھائی دیں گے اس میں نام نکل کر آتا ہے گیندواجوں میں راحل چاہر سریش گوپال بھونیشور کمار نفدیب سینی کھلی لحمد اور آویش خان کو موقع دیا جا سکتا ہے ہم بات کریں اگر مدیم کرم کی تو مدیم کرم میں کیل راحل سریش ایر شومنگل منیش پانڈی ریشب پانت ہاردک پانڈیا کرونال پانڈیا کو موقع دیا جائے گا تو چلی اب آگے پر ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے ہر بجن سنگھ کہتے ہیں کہ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے بہترین پردرشن کر کر دکھایا حالانکہ بھارتی ٹیم سے امیدیں تھی کہ کم سے کم وہ مقابلہ تو جیتے گی لیکن آخری مقابلے میں بھی بھارت کا پردرشن ایک بار شرم نہ کر رہا کچھ کھلاڑیوں چھوڑ کر باقی سبھی کھلاڑی فلوپ ثابت ہوئے بھارتی ٹیم کو اور بھی زیادہ بدلاؤ کرنے کے اپنے اندر جروعات ہے اور کافی کچھ سیکھنے کی بھی تو وہیں بات کرنا کہ بڑھتو اگلے بین کے بارے میں جو اگلا بین نکل کر آتا ہے وہ ہے شویب اکتر کا جہاں پر شویب اکتر کہتے ہیں کہ بھارت کا پردرشن لا جباب تھا پاکستان کو بھی اب بھارتی ٹیم ہرانے کا دمخم نہیں رکھتی ساؤت ایفریقہ کے خلاف ہار کے بعد اب بھارتی ٹیم کو کڑی محنت کرنے کی جروعات ہے پھر سے باپسی کرنے کے لیے تو ہی بات کرنا کہ بڑھتو اگلے بین کے بارے میں جو اگلے بین نکل کر آتا ہے وہ ہے مہیندر سنگھ دھونی کا جا پر دھونی کہتے ہیں کہ رشا پنت کی ناسمجھی کی وجہ سے ایک بار پھر سے ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا پنت نے جس طرح سے پہلی ہی گیند پر بڑا شوٹ لگانے کے لیے اس ساہیت ہوا وہ غلط تھا کوہلی کو اسے سمجھانا چاہیے سچین سچین تیندلکار آرپی سنگھ نے بھی سبھی نے بھارتے ٹیم کے کھلاڑیوں کو لاتار آئے باقی اب آپ کی کیا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی کی امتیر آئے اور ویچارہ میں نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سبھی کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو اسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت